نمسکر دوستو مرانا مگیانک شور ہے اور ٹھیک رات کے نو بزے ہیں خبروں کے پیچھے کے ایک نئے اپیسوڈ میں ہم آپ کا سوگت کرتے ہیں آج خبروں کے پیچھے کا اپیسوڈ نمبر ہے 484 آپ کو پتہ ہی ہے خبروں کے پیچھے میں ہم اپرات کی دنیا کی کئی کئی انکہی کہانیوں میں سے کوئی ایک کہانی سناتے ہیں یا پھر جو چرچت پلیس پرادھیکاری ہیں بہدر پلیس پرادھیکاری ہیں جن کے کام جانے جاتے ہیں ان کی کہانی سناتے ہیں تو بہرحال خبروں کے پیچھے میں سرنکھلا چل رہی ہے بہار کے چرچت اپیس پرادھیکاری بکاس بیبھب کی جو دو ہزا تین بیچ کے اپیس پرادھیکاری ہیں ابھی بہار میں آئیزی ہیں اور بہار راجی یوجنا پرشن میں پرامرسی کے پد پر تینات ہیں حالانکہ یہ پد جو ہے بہت کام کرنے لائک نہیں ہے لیکن جو بیبستہ ہے اس میں تیناتی یہی ہے تو دیکھئے خبروں کے پیچھے میں بکاس بیبھب سرنکھلا کی شروعات ہم نے 479 سے کی ہے تو آج جو کہانی آپ سننے جا رہے ہیں وہاں کہانی 2005 کی ہوگی جب وہے داناپور میں اے ایس پی بنا دیئے گئے تھے دیکھئے اس کے پہلے جو بکاس بیبھب کی تیناتی ہوئی اے ایس پی کے طور پر اور انگاواد میں ہوئی لیکن پھر وہے چناؤ کراتے ہی رہ گئے اکٹوبر نومبر 2005 کا چناؤ جس کے بھوتے بیہار میں شرکار بنی بیہار میں رازپتی شاسن کا ختمہ ہوا لالو رابری کی شرکار ختم ہوئی اور نٹیس کمار 5 دسمبر 2005 کو مکھی منتری بن گئے سب سے بڑی چناؤتی کانون بیبستہ کو ٹھیک کرنا تھا تو ویسے پلیس پرادھکاری جن کے بھی تدم تھا جن سے امیدی تھی انہیں جگہ جگہ تینات کیا جا رہا تھا تو بکاس بیبھب کو تینات کیا گیا اے اے ایس پی داناپور کے روپ میں دیکھئے وہی داناپور جہاں چناؤ کے چوتھے چرن میں بکاس بیبھب نے داناپور بیدھان سوا چھتر کے اکیلپور میں دیارہ والے علاقے میں نسپکش اور نرونگن چناؤ کرایا تھا جس کا پرنام یہ ہوا تھا کہ جی ڈی او بی جے پی الائنس مٹبار بی جے پی کی آسا ڈی بی چناؤ چیت گئی تھی اور آر جی ڈی کے رامنن جادب چناؤ ہار گئے تھے تو بکاس بیبھب نے اے اے ایس پی داناپور کے روپ میں کام کرنا شروع کر دیا نظام بدلا ہوا تھا بیہار کا بیہار میں قانون بیوستہ کو ٹھیک کرنا تھا آپ رادھیوں کے خلاف سکتی کرنی تھی اور تھانوں میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہونا تھا تو دیکھئے جب داناپور کی ہم بات کرتے ہیں اے ایس پی کا بنگلہ پٹنا میں شگنا مور ہے اب تو اسے پٹنا کا نیا داکمگلہ مور کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں جتنی گتیویدیاں بر گئی ہے جس طریقے سے سہر کا بستار ہوا ہے بیافسائی ایک چہل پال ہے تو سگنا مور کے پاس ہی اے اے ایس پی کا بنگلہ ہوا کتا تھا نرباچت بیدھائک جس کی سرکار بنی ہے بی جے پی کی آسا دیبی تھی بکاس بیبھب اپنی ڈیوٹی پر تھے اچانک ایک دن کچھ ہی دن ہوئے تھے بکاس بیبھب کے پاس سندیسہ پہنچتا ہے ناناپور کی ماننیاں بیدھائک آسا دیبی ملاقات کرنا چاہتی ہے بیدھائک سممانیت ہوتے ہیں بکاس بیبھب کیسے منا کر سکتے تھے تو آسا دیبی پہنچ گئی ان کے آباس پر ملنے بکاس بیبھب سرکاری بنگلے میں اپنی پتنی کے ساتھ رہتے تھے جو سرکاری کاریالے آباسیے کاریالے ہیں اور جو آباسیے پریشر ہیں وہاں اتنی کوئی دوری نہیں ہے کہ باہر کی باچی تیج ہو جائے تو بھیتر نہیں شنی جا سکتی ہے تو آسا دیبی کیوں پہنچی ہے آسا دیبی پہنچی ہے ایک مقدمے کی پیروی کے لیے اور یہاں مقدمہ ہے ایک مکھیا جی کا مکھیا جی بھی اسی اکلپور سے ہیں اسی دیارہ چھتر سے داناپور بیران سبا چھتر کی ادھین جہاں بکاس بیبھب چناؤ کرانے گئے تھے مکھیا جی کا نام دیو سرن مکھیا ہوتا ہے ہم نے کہانی کی جب پتال کری ہم نے جب پرانے دستابیز دیکھے اور پرانے لوگوں سے جب ہم نے جانکاری حاصل کی تو دیو سرن مکھیا کے ایک مقدمے کی پیروی آسا دیبی کرنا چاہتی ہے اور جو مقدمہ ہوا ہے تھانا میں ایفائیہ دلچ ہوا ہے وہ کاؤنٹر ہے مطلب دونوں پکچوں سے مقدمے بازی ہوئی ہے لیکن میڈم چاہتی ہیں بیڈھائی کا میڈم چاہتی ہیں کہ پولیس جو ہے دیو سرن مکھیا کی پیروی کو شنے ان کے پکچھ میں کانڈ کا نشپادن کرے تھانے میں پراتھمی کی درج ہے اس پی ہے سپر بیزن ہونا ہے تو آسا دیبی کی بات بہت ہی سہج طریقے سے بکاس بیباب سنتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھئے میں کیا کر پاتا ہوں میں اپنے کرائیم ریڈر کو کہہ رہا ہوں کہ وہ مجھے کیس کی فائل میرے ٹیبل پر حاضر کرے تو بکاس بیباب اپنے کرائیم ریڈر کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ماننیہ بیڈھائیک جس مقدمے کیلئے کہہ رہی ہیں اور جو یہ کہنا چاہتی ہیں اس کی سنچکہ آپ مجھے دے تو یہ ساری باتیں ہو جاتی ہیں بکاس بیباب نسچنٹ ہو جاتے ہیں کہ میڈم سنتوست ہو گئی ہیں اور وہ ان کے کاریالے کچھے جو آوازی ہے کاریالے کچھ ہے اس سے باہر بھی نکل جاتی ہیں بکاس بیباب سنچکہ جسے کرائیم ریڈر نے اپستہ پت کیا ہے اسے پڑھنا سرو کرتے ہیں لیکن وہ یہ دیکھ کر اب آکھ ہو جاتے ہیں کہ اس کیس میں ان کے لیے کچھ بھی کرنا سمبھ بھی نہیں رہ گیا ہے کیونکہ سٹی ایس پی جو پٹنا کے ہیں انہوں نے اس کیس کا سپر بیزن کر دیا ہے ریپورٹ ٹو نکل چکا ہے اور ریپورٹ ٹو میں مکھیا جی دیو سرن مکھیا کی گرفتاری کا آدیس ہے تو بکاس بیباب نے سنچکہ پڑھ لی اور سمجھ لیا کہ اب تو اوپر سے ہی آدیس ہے میں کیا کر سکتا ہوں میڈم چلی ہی گئی ہے لیکن بکاس بیباب کو کیا پتا کہ میڈم ابھی پرن روپ سے آباس یہ پریشہ سے باہر نہیں گئی ہے کچھ دیر کے بعد ہی وہ پھر سے پہنچ جاتی ہیں بکاس بیباب کے سامنے اور اس بار ان کے ساتھ ایک اور بیٹی ہوتے ہیں آسا دیوی بہت بھروسے کے ساتھ کرتی ہے بہت بشواس کے ساتھ کرتی ہے انہیں لگتا ہے کہ ہم نے جو پہلے باتچت کی ہے بکاس بیباب ہماری بات سے سنتوست ہیں تو وہ کہتے ہیں دیکھئے دیکھئے اس پی صاحب یہ وہی مکھیا جی ہیں جن کی پیربی کے لیے میں آپ کے پاس آئی ہوں ان سے مل ہی لیجئے ان کا کام کر ہی دیجئے تو بکاس بیباب اب آسچری چکت ہو جاتے ہیں کہ یہ بیدھائیق جی نے کیا کیا ماننیہ بیدھائیق جی نے یا کیسے آروپیت کو لے کر میرے سامنے آ گئی پہلے تو ہم نے کہا تاکہ سنچکات دیکھیں گے تو اب بکاس بیباب تھوڑے سے کرے ہوتے ہیں لیکن بکاس بیباب کے کام کرنے کی اکرنیتی رہی ہے جس میں وہ کہتے ہیں جسے کہتے ہیں منترہ ہے بکاس بیباب کا بھی فرم بٹ پولائیت ہم اڈگ ہیں لیکن پولائیت ہے تو بکاس بیباب نے اب آسا دیوی کو کہا میڈم ایسا ہے کہ اب آپ مکھیا جی کو لے کر آ گئی ہیں تو اس بات کو جان لیجئے کہ اب مکھیا جی یہاں سے جان نہیں سکتے ہیں یہ اب سیدھے جھیل جائیں گے اب تو آسا دیوی بی پھر گئی سرکار ان کی ہے بیہار کی شرکار بی جے پی سامل ہے مہتوپن بیدھائیق ہے پٹنا کی داناپور کی وہ کہتی ہیں آپ کیسے ان کو گرفتار کر سکتے ہیں میرے راتے ہوئے میں تو پیروی کے لیے آئی تھی میں نے سوچا میں ملوا دیتی ہوں تو بکاس بیباب کہتے ہیں کچھ نہیں اب آپ اکیلے جائیے یہ کہیں نہیں جائیں گے انہیں جیل ہی جانا ہوگا کوئی دوسرا راستہ نہیں بستا ہے اب آسا دیوی چلانے لگتی ہیں اور چلاہت اتنی تیز کی بھیتر میں بکاس بیباب کی پتنی ہے وہ پوچھتی ہے کیا ہو رہا ہے بھیتر سے ہی یہ کون سی مہیلہ چلا رہی ہے آپ کے کاریالے میں کیا ہو گیا بکاس بیباب کچھ جواب دیئے ہوں گے تو اس بیچ بکاس بیباب نے من تو بنا ہی لیا ہے کہ اب مکھیا جی کو دیوسرن مکھیا کو چیل بھیجنا ہے تو انہوں نے داناپل تھانے کو فون کر دیا داناپل کے ایس اچوں کو کہ آپ ترنت میرے سامنے حاضر ہوئیے اور اس مکھیا جی کو چھیل لے جائیے کیونکہ مکھیا جی بچ کر نہیں آسکتے سٹی ایس پی کا آدیس ہے سٹی ایس پی نے ریپورٹ ٹو میں لکھ رکھا ہے کہ اب انہیں گرفتار کرنا ہے گرفتاری کیلئے پولیس کو پریاس کرنا ہے چھپے ماری کرنی ہے اور یہ تو سویم چلے آئے ہیں تو اب انہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں تو سٹی ایس پی کے آدیس کی ابھیلنا ہو جائے گی آگے ہمیں بھی سٹی ایس پی بننا ہے ایس پی بننا ہے اور اسی طریقے سے عدی نصد لادکاری ابھیلنا کرنے لگے اپنے کنٹرولنگ آفٹسر کا اپنے سینئر آفٹسر کا تو پھر انساسن کیا رہ جائے گا بلی بیوستہ کیسے سندائید ہوگی تو آسا دیبی تو بلکل پریشان ہٹاس یہ کیا دیوسرن مخیہ کے چہرے کی ہبائیاں ار گئی ہیں کہ کہا میڈم پیربی کے لیے لائی تھی بچانے کے لیے لائی تھی پہلے تو کہیں جمانت کے لیے کوٹ کا چہری میں کوسس بھی کرتے لیکن اب تو سیدھے جیل کی ہبا اور جیل کی ہبا ہی کھانے پڑی تو آئے تھے پیربی کو اور پہنا گئیں جن کے لیے پیربی کو آئی تھی آسا دیبی انہیں مل گئی جیل اور چلے گئے جیل تو یہ بکاس بیبہب کے کام کرنے کا اسٹائل ہے بکاس بیبہب کو ابھی داناپور میں بہت کچھ اور کرنا تھا کیونکہ دیکھئے اے اس پی کی روپ میں پرنکالک پرستھاپنا ملی تھی اور یہ بقت ہوتا ہے جب کسی آئی پی ایس کو اپنے پافارمنس کو ثابت کرنا ہوتا ہے تو بکاس بیبہب کو سکایت ملی منیر کے بارے میں بکاس بیبہب سے ملنا بڑا آسان ہوتا تھا منیر سے کچھ لوگ آئے بولے سر آپ اتنی کوشی سے کر رہے ہیں لیکن جو نیچے بالے ہیں اتنے ختم ہیں اتنے پیسے کی بھوکیں ہیں کہ وہ آپ کی کوشی سے کو دھیلہ ماں دیتے ہیں اور آپ کو کچھ پتا بھی نہیں چلتا ہے تو بکاس بیبہب نے پوچھا کیا ہے تو بکاس بیبہب کو بتایا گیا کہ منیر کے کچھ لفنگیں ہیں گنڈے ہیں جنہیں راجنیتک سہ بھی پرابت ہیں وہے نگر پریشت کے نام پر عبید بسولی کرتے ہیں وہاں انہوں نے ایک بسولی کند سرک پر ہی بنا رکھا ہے گاری کو دور سے ہی دیکھتے ہیں اور بانس کرا دیتے ہیں رسی کے سارے پھر رسید بھی کارتے ہیں جبکہ سرکار نے نگر پریشت کو ختم کیا رکھا ہے بسولی کا کوئی ادھکار نہیں ملا ہوئا ہے بابجود اس کے سب کچھ ہو رہا ہے تو بکاس بیبہب نے کہا کہ میں تورنٹ آرڈر کرتا ہوں اور یہ تورنٹ روکا جائے گا تو جو سکایتی تھا جو کہنے آیا تھا بتانے آیا تھا اس نے کہا مجھے پتا ہے آپ منیر کے تھانیدار کو کہیں گے اور منیر کا تھانیدار کہے گا کہ میں روک دیتا ہوں گھنٹے دو چار گھنٹے کے لیے رک جائے گا پھر اسی کی شروعات ہو جائے گی کیونکہ سب کچھ بندھا ہوا ہے سسطم سے کام چل رہا ہے تو بکاس بیبہب نے سوچا آپ کیا کریں یدی نیچے کا سسطم اتنا بھرست ہے تو مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا تو بکاس بیبہب نے کہا کہ ہم خود چلتے ہیں یدی اس طریقے سے روڈ پر بسولی ہو رہی ہے سرکار کا نردیس ہے کہ کانون بیبستہ ابید بسولی سب روکا جانا چاہیے کانون بیبستہ کو ٹھیک کیا جانا ہے تو بکاس بیبہب کی گاری منیر کے لیے پرشتھان کر دیتی ہے اور وہ منیر پہنچ کر ایسوچوں کو تلاشتے ہیں مطلب تھانیدار کو تھانیدار کو کہا جاتا ہے سیدھے آپ میری گالی میں پیچھائیے پتہ بھی نہیں جلدہ تھانیدار کو کہ جا کہا رہے ہیں کہیں کوئی چھاپے ماری کرنی ہے کہیں کسی کو دیکھا جانا ہے کسی گھتنا ایس تھل کا پریبیکشن کرنا ہے اور کسی کان کی سمکشہ کرنی ہے یہ کچھ نہیں بتاتے ہیں جیسے ہی بکاس بیبہب اس جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں بسولی ہو رہی ہے تو پولیس کی گاری ہے ایس پی ہے انہیں تو روکا نہیں جائے گا لیکن انہوں نے دیکھا دور سے ہی دیکھ لیا کہ بانس گرا کر دوسری گاریوں سے شباری گاریوں سے پھر شامان والے گاریوں سے بشولی کی جا رہی ہے بکاس بیبہب نے گاری روکی اور تاوت تو چھاپے ماری شروع کرتے ہیں چھاپے ماری جب شروع ہوئی لوگ بھاگنے لگے گرتے لڑھکتے لیکن وہاں انہوں نے دیکھا کہ یہ رسید جمع ہے رسیدیں کاتی گئی تھی سب کی جبتی ہوئی چالیس پچاس ہجار روپے بھی برامت کیے گئے اور کچھ لوگ بھی خدیر کر پکر لیے گئے جو بسولی کر رہے تھے جب ان سے پوستاج کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ تو بس مہرے ہیں انہیں تو بس کام پر لگایا گیا ہے گھنٹوں کی ڈیوٹی ہے اس کے عبض میں انہیں پیسے مل جاتے ہیں مزدوری مل جاتی ہے لیکن اس کا باس کون ہے باس کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ وہی کے گاؤں کا آدمی ہے جس کو راجنیٹک سہ پرابت ہے جو ہر بات میں پٹنا کی بات کرتا ہے لیکن سنیوگ ایسا کہ پٹنا میں جس کی بات کرتا تھا اس کا نظام ختم ہو چکا تھا اس کی سلطنت ختم ہو چکی تھی اس کی حکومت چناؤں میں جا چکی تھی تو بکاس بیوہب نے کہا کہ دیکھئے یہ مہروں کو پکڑنے سے صرف فائدہ نہیں پرابت ہونا ہے تو وہ اب گاؤں میں گھوش جاتے ہیں ایسے چو کے ساتھ ایسے چو بھی پریشان پہلے جس کے ساتھ سیٹنگ تھی اب تو ایس پی صاحب سیدھے گاؤں میں گھوش رہے ہیں اور گھوشتے ہیں اس گھر میں سبھی لوگ پہلوان کی طرح سوئے پرے ہیں بلکل رنگدار کی طرح کون چھونے والا ہے جب تھانا سیٹ تو سب سیٹ چاہے بسولی کر لیں چاہے کچھ بھی کر لیں لیکن انہیں کیا پتا کہ اب تو ایس پی بکاس بیباب دھمک چکے ہیں تو اب پورے گھر میں بھگزن مجھ جاتی ہے اور بکاس بیباب اور ساتھ میں رہے پولیس بالوں نے جو ساتھ میں گئے ہیں اب کسی کا کورنر ایسے پکتتے ہیں کسی کو ادھر سے اٹھاتے ہیں کسی کو ادھر اٹھاتے ہیں گرفتاریاں سو جاتی ہیں مہلاؤں میں کلحال ہو جاتا ہے مہلائیں چلنانا سلکتی کیوں پکر رہے ہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس کو پھون لگاؤ اس کو پھون لگاؤ پٹنا میں پھلنا جالا کو پھون لگاؤ پٹنا میں پھلنا جالا کو پھون لگاؤ تو سندیشہ تو دید گیا جاتا ہے جنہیں جنہیں آپ پھون لگانے کے لیے کر رہے ہیں وہ اب کچھ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہونا ہے کسی کو پھون لگا لیجئے ان کی زندگی ان کی جگہ اب جیل میں ہیں کانون کی سجا بھگتیں گے اور ہتھکر ہی لگائی جاتی ہے ہتھکر ہی لگا کر پیرٹ کراتے ہوئے گاؤں سے روٹ پر لائے جاتا ہے تاکہ سب لوگ دیکھ لیں کہ جو کل تک دادا تھے اب کیا رہ گئے ہیں اب انہیں کوئی پوچھنے بالا نہیں ہے مطلب دادا گری کھاتے ہیں دیکھیں یہ پولیس کی جو پہلے قابل پولیس پرادکاری ہوتے تھے اس جمانے میں اس طریقے سے موبائل میں کیمرے نہیں ہوتے تھے اس طریقے سے ہر بات میں ویڈیو نہیں بائرل ہو جاتا تھا تو پولیس والے جو رنگدار ہوتے تھے لوکل رنگدار ان کی تھکائی انہیں لالت ملالت جنتہ کے سامنے ہی کر دیا کرتے تھے تاکہ جنتہ کو سمجھ میں آ جائے کہ جس سے آپ در جاتے ہیں جو آپ کو دراتے ہیں ان کی رنگداری ان کی ہنک آج آپ کے سامنے ہم ختم کر دے رہے ہیں آپ کو درنے کی جورت نہیں ہے تو پھر یہ سبھی لوگ جیل بھیج دیئے گئے اب دیکھیں دانا پور کی ایک اور سمجھ جاتی کی بہٹا میں یہ خبر ہوتی تھی کی بسولی ہوتی ہے بسولی کون کرتے ہیں سپاہی لوگ ہی بسولی کرتے ہیں اور بسولی کے لیے کنھیں ادھک ٹارگٹ کراتا ہے کیسے ماتپک کی جاتی ہے تو معلوم بہا بالو والی ٹرک ہیں بالو کا کاروبار آج بھی جانتے ہی ہیں بیہار میں بالو ہی سب کچھ ہے اور بالو کو لے کر گولیاں کتنی چلتی رہتی ہے کہاں کتنی لاسے گر جاتی ہیں جو اپراد ہی زیادہ سسکت ہو جاتا ہے وہ بالو کے دھندے میں آج کل دھارو کے دھندے میں کودتا ہے تو بیگاس بیمہ کو معلوم ہوا کہ سپاہیوں کی بشولی جاری ہے اب ادھر ہوئے ڈیوٹی لگانے لگے اس کو بند کر آیا جب اس کو بند کر آیا تو آگے خبر یہ ملی کہ اب تو گنگا ندی میں دھندہ چالو ہو گیا اور یہ دھندہ آج سے نہیں چالو ہے بہت پہلے سے چالو ہے تو بیگاس بیمہ نے ٹیہ کیا کہ ناو پر گستی کریں گے تو ناو پر گستی شروع ہوئی رات کو گستی شروع ہوئی سام کو گستی شروع ہوئی ایک دن تو بھرن تھی ہو گئی تو رات کو گستی چل رہی تھی بیگاس بیمہ نے لیکھا کہ دوسرے ناو پر کچھ بندک سوار لوگ بھی ہیں تو انہوں نے آرے اس دیدیا گولی چلاو جب گولی چلنے لگی تو دوسری اور سے بھی گولی کا جباب گولی سے دیا گیا کیونکہ اندھیرے میں جس ناو پر بدماز سوار تھے بالو والے سوداغر سوار تھے انہوں نے یہ دیکھا ہی نہیں تھا سمجھا ہی نہیں تھا اندھیرے کے قارن کہ جدہ سے گولی چلائی گئی ہے وہ پولیس والے ہیں انہیں لگ رہا تھا کہ یہ کوئی ہمارے دوسمن دوسرے کھیمک آگیا ہے لیکن جب قریب دونوں نامیں آگئیں تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو پولیس والے ہیں اور اسپی صاحب خود ہیں تو انہوں نے کچھ ہتھیار تیجی سے گنگا ندی میں پھیک دی پھر بھی انکاؤنٹر ہوئی ہتھیاروں کی جبتی ہوئی بدماز پکرے گئے تو بکاس بیوہم نے اس طریقے سے داناپور کو سانت کرنے کا کام کیا داناپور برا بدنام تھا اور بدنام کس بات کلیے تھا یلی آپ نے کوئی زمین کھڑی لی تو رنگداری دینی ہے یلی آپ کو کھڑی گئی زمین پر مکان بنوانا ہے تو رنگداری دینی ہے ایک ایسے باہوبلی کا نام کھنکار اپرادی کا نام تھا جس کے بینا پتہ بھی نہیں ہلتا تھا تو بکاس بیوہم نے اس سے بھی دور تک خدی رہا اتنا دور خدی رہا کہ پھر داناپور کا بکاس تیجی سے ہوا اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ داناپور میں جمین کی قیمتیں کس طریقے سے راکٹ کی رفتہ سے بڑی آج داناپور کا کوئی محلہ لے لیجی کہیں بھی چلے جائیے جمین کی قیمت یلی آپ تلنا کریں گے دوہجار پانچ سے پہلے اور آج دوہجار تیئیس میں جس رفتار سے بڑی ہے اس رفتار کی کلپنا آپ کسی دوسرے سہر کے لیے بھی نہیں کر سکتے ہیں کہنے والے کہتے ہیں کہ داناپور کی کئی جمینیں تو ڈلی کا جو نیا ڈبلپ پلاک آئی دے آپ ساؤڈ ڈلی کو چھوڑ دیجئے یا لوٹین زون کو چھوڑ دیجئے یا پھر جو پرانی ڈلی ان کو چھوڑ دیجئے تو اس سے مہنگی ہے تو اس رنگداری پتہ کو بھی بیگاس بیمہب نے اپنے کاجکال میں ختم کرنے کی کوسس کی اس کے بعد بیگاس بیمہب کا کارکال پورا ہونے کا تھا اس پی کے بعد انہیں سی ٹی ایس پی گروپ میں تیناتی ملی تھی سی ٹی ایس پی گروپ میں انہیں پٹنا آنا تھا اور بیگاس بیمہب کے داناپور کے کارکال کو دیکھتے ہی اب تیہ کر لیا گیا تھا کہ پٹنا میں کندن کشنن سوپر کاپ جنہوں نے پٹنا کو سانت کیا پٹنا میں اپہرن کے دھندے کو بند کرایا ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تینات کیا جائے گا تو بیگاس بیمہب کی تیناتی آگے آنے والے دنوں میں سی ٹی ایس پی پٹنا کی روپ میں ہو گئی دیکھیں سی ٹی ایس پی پٹنا کی بھومیگا سینئر ایس پی کے ادھین ہوتی ہے اس لیے وہاں کی کہانی یہ دی کہیں گے تو اس میں دو ایکاؤنٹس ہو جائیں گے سینئر ایس پی کندن کشن سی ٹی ایس پی بیگاس بیمہب تو آگے اور بھی کہانی ہے بھگھا ایس پی کہانی بہت ساندار کہانی ہے تو آپ دیکھتے رہیے خبروں کے پیچھے کو آج کیلئے اتنا ہی ہمیں دیجی جاجت چلتے چلتے یا دی آپ کو کسی کہانی میں کوئی سنسودھن کی جورت محسوس ہوتی ہو کوئی بھول سدھار آپ چاہتے ہو یا کوئی کہانی آپ مجھے بتانا چاہتے ہیں کوئی کہانی سننا چاہتے ہیں یا سیدھے طور پر سمپرک کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں گیانیشتواللائیو ایڈیڈیڈی جی میل ڈاٹ کام پر میل کر سکتے ہیں جورت ہونے پر آپ سے ہم سمپرک کریں گے آپ سے ہوئی باتچیت کو ہم گوپنیے رکھتے ہیں جب تک آپ سے انومتی نہ پراب کر لیں تو چلیے پھر ملتے ہیں آپ کو پتائیے کہ خبروں کے پیچھے کا پرشارن سوم بار سے سنی بار رات نو بجے ہوتا ہے تو اگلی کہانی بکاس بیبھر کی ملیں گے رات نو بجے بہت بہت دھنیواز